موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے زمین کے مسائل میں سے ایک مسالہ نکاحوں کی تاخیر کا مسالہ ہے ہم پچھلے کئی اپیسوڈ سے نکاحوں کی تاخیر کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے نکاح کی تاخیر کے اسباب پر گفتگو کی تھی کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں نکاح تاخیر سے ہو رہے ہیں اس میں سے ایک پہلا سبب زیرے بحث آیا تھا مالی استطاعت کا نہ ہونا اس میں ہم نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ ایک حد تک مال کی شرط لگانا مال کے میار کی شرط لگانا چاہے وہ لڑکے کے والد کی طرف سے ہو یا لڑکی کے والد کی طرف سے ہو اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے لڑکے کے والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا کس حد تک اپنی شادی کی بات کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے اور لڑکی کے والدین بھی اس بات کے فکر مند ہوتے ہیں کہ اپنی بچی کا رشتہ ایسے شخص کے ہاتھ میں دیں جو اس کی مالی کی فعلت اس کی مالی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں اس مسئلے کا ایک پہلو تھا جس پر ہماری گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی انشاءاللہ اتالہ آج کے اپیسوڈ میں ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کے استقبال کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ایک بہت عالی میار مالی استطاعت کا طے کر کے رکھتے ہیں کہ بچے کی اتنی جوب ہو جائے گی یا اتنا بڑا کاروبار ہو جائے گا تو اس کو نکاح کرنا ہے اور بچہ اپنے اعتبار سے اتنا لائق تو ہوتا ہے کہ وہ بی بی سے شادی کر کے اس کی جو بنیاری ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کر سکتا ہے اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں بنیاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں لیکن باپ کے خواب بچوں کے حوالے سے کچھ اور ہیں وہ اس کو کوئی بڑا کاروبار سیٹ ہو جانے کے بعد یا تعلیم اس کی بہت عالی مکمل ہو جانے کے بعد یا کوئی بڑا جوب مل جانے کے بعد ہی وہ چاہتے ہیں کہ بچہ شادی کریں تو یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے والد کے بیچ میں اور بچے کے بیچ میں اس ٹکراؤ کا حل کیا ہے اس پر گفتگو چاہتے ہیں اس کا حل دیکھئے صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کا مسئلہ آتا ہے جبکہ کہنے والے خلیفے بعد میں جو خلیفے دو مند ہیں عمد بارو رضی اللہ ان کے بارے میں اتنے سارے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تاہید کرتا ان کے رائے کے اس کے باجے جو ان کے بیٹے مطمئنے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ مطمئنے تھے اپنے باپ کے ان کے باپ کہتے تھے دینے بیٹا طلاق دے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے الفاظ ہیں اور عبداللہ ابن عمر اتبا میں کیسے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کی سنتوں کو چن چن کرمل کرنے والے آپ سوچیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا متوئے سنت و طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور باپ کہتا ہے طلاق دے تو تو مسئلہ کا حل کیسے ہوا یہ اختلاف ہو نا باپ اور بیٹے کی رائے کا اختلاف ہوا حل کیسے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تفصیلات پوچھے گی کہہ دیا کہ اپنے باپ کی اتاعت کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیوں پر جو عظمت تھی تو اس میں یہ تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور ایک اصولی طور پر بات رکھی کہ ان کی اتاعت کرو اور پھر انہیں تلاق دے گیا تو یہاں ہم کو ایک تعلیم ملتی ہے کہ اس طرح کے فیصلے خود نہیں کرے گا بیٹا اس وقت کے جو عدالت ہے جو دار القضاء ہے جو علماء ہیں ان کے پاس مسئلہ رکھے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ باپ کی اتاعت کرنی یہ کی نہیں کرنی ہے ایک اور امام احمد بن حمر احمد اللہ کے تعلق سے بات کیا دری غالباً توقعات الحنابلہ یہ کسی کتاب میں ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ طلاق دے دو اپنے بی بی کو طلاق دے دو اور میں طلاق نہیں دینا چاہتا کیا کروں تو کہا مد دو طلاق تو کہا لیکن وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابن عمر رضیلوں کو کہ آپ کے اببا نے کہا تو آپ طلاق دے دو تو امام احمد بن حمر رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اببا عمر فاروق علیہ کی طرح سے نہیں ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اختلاف ہوا باپ بیٹے کا لیکن یہ اختلاف لایا گیا امام احمد بن حمر رحمہ اللہ کے پاس ایک بڑے وقت کے محدث کے پاس لایا گیا اور انہوں نے ایک رائے دی تو آج بھی اگر باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف پیش کیا جائے وقت کے علماء کے پاس یا وقت کا جو قاضی ہے امام میں کوئی ذمہ دار ہے ان کے پاس پیش کیا جائے اور وہاں سے یہ مسئلہ حل کیا جائے باقی اس میں عظمت کی رائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے فیصلی کیا احترام کرے اس کو ترجیح دے صبر کریں ہاں صبر کریں روزہ رکھیں کیونکہ یہ اس لئے کہتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی روایات ملتی ہیں جیسے محسن بزارو صاحب نے ابن عبانت اس صورتحال میں آپ بول رہے ہیں جب وہ کر سکتا ہو اگر اس کو زنا میں اگر وہ عظیمت دکھا سکتا ہے تو وہ باپ کی اطاعت کرے نہیں دکھا سکتا ہے تو پھر خود فیصلے نہ لے بغاوت پہ نہ آئے بلکہ وہ وقت کے علماء کے پاس جو بھی مفتی ہیں جو بھی ہیں وہاں جائے اپنا مسئلہ پیش رکھے جیسے روایات میں ہم کو ملتا ہے اسی کے مطابق کو فیصلے کریں یعنی ہمیں دور رسالت یا دور سالت وہ تازی کے پاس کیوں جا گا اسرار کر سکتا ہے اس لئے میں نے ایک دوسری روایات پیش کی اگر اس کو کنفرم بتاؤ کہ میں نکاح نہیں کروں گا دیکھیں یہ جو معاملات آپ بول گا میں نے دو مثالیں پیش کی طلاق والا معاملہ ایک دوسرا ہوتا ہے یہاں پہ واضح یہ ہے نا کہ باپ نے جو میارات شادی کے لئے قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ میارات غلط ہے اور لڑکا مستطی ہے وہ جانتا ہے کہ میں نکاح کرنے کے بعد بیوی سمار ہوں اس لئے میں نے دو طرح کیا آپ کے سامنے مثال پیش کی ایک میں طلاق دلوائی گی ایک میں طلاق نہیں دلوائی گی اور دونوں فیصلہ لائے گئے علماء کے پاس مشورے کی حد تک ہم لوگ گول سکتے ہیں کہ مشورے کی حد تک کہ وہ بڑوں سے فیصلہ لے لیں تو اس کو اسی پروسس سے گزرنا چاہیے یہ کہ وہ خود کھڑا ہو کے فیصلہ کر لیں لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ میں گناہ سے خود کو نہیں بچا پاؤں گا لیکن اس کا راستہ یہ بغاوت نہیں ہے یہ راہ نہیں ہے جو بھی بلیں نافرمانی بلیں نافرمانی کیوں کروائیں گے ہم پیچ کا راستہ کیوں نہیں اپنائیں تصفیہ کروائے جائے والد سے بات کی جائے والد کو اعتماد میں لے کے فیصلہ ہوتا اس کا فائدہ کیا ہوتا اس کا فائدہ ہوتا والد کو بھی کننس کر دیا کچھ دن پہلے ہمارے سامنے یہی میٹر آیا ہے میرے سامنے کی آیا ہے دو دن پہلے کہ ایک والد اور بچے کا مسئلہ ہے درکا جوان تھا پہلے دفعہ ہم نے والد سے بات کی تو ہمیں لگا کہ والد نہیں والد صحیح ہیں ہمیں لگا شروع میں کہ والد صحیح ہیں اور انہوں نے اپنے دلیلیں پیش کی تمام باتیں لیکن ہم مطمئن نہیں تھے کہ جب تک فریق احثانی کو بلا کر بات نہیں کی جائے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کو بلایا گیا بچے کو بلایا گیا بچہ سنجیدہ نکلا بظاہر ہم کو لگا سنجیدہ ہے دیندار ہے سب کچھ ٹھیک لگا اور کچھ اسے اختلافات تھے کہ دونوں سے بات کرنے پر اندازہ یہ ہوا کہ سمجھایا جا سکتا ہے والد کو کہ اگر بیٹا راضی ہے اور ایک مرحلے پر آپ بھی تفصیلات ہے اس میں کہ آپ بھی راضی ہو گئے تو بیٹھیں کہ آپ بات ماننے وہ تمام باتیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ رجحان کیوں ساماج میں دیں گے کہ نہیں آپ والد کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نہیں ہم دونوں کو 32 سے حل کر دے کوشش کریں گے کہ دونوں میں اختلافات ختم ہو جائیں کیونکہ ایک بات سمجھے شک کیونکہ مسئلہ ہر چیز صرف دو اور دو شار کر کے وہ خط نہیں کی جا سکتی بعض دفعہ یہ جو تعلق ہے صرف میہ بی بی کا تعلق سمجھنا اگر ہم ایک ہی نائیہ سمجھیں گے میہ بی بی کا تعلق ہے اس کی جسمانی ضرورت ہے صرف اتنا ہی ذہن میں رکھیں گے تو شاید فیصلہ غلط کر دیں ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ تعلق سب میہ بی بی کا نہیں ہے بلکہ یہ جو گھروں کا تعلق ہے اس میں بہت سارے رشتے بنتے ہیں جو اس کے وجہ سے وراست کے نظام پر اثر پڑتا ہے جس کے وجہ سے نکاح کس سے کیا جائے نہیں کیا جائے اس پر اثر پڑتا ہے وہ تمام باتیں ہیں تو دونوں گھر کے اور بھی مسئلہتیں دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ ہو اور اسی لئے جو نکاح میں جو ایک بات رکھی گئی کہ آلینو حادن نکاح نکاح کا اعلان تاکہ کوئی بھی چیز دھکی چھپی نہ رہے کہ فلا ناراض ہے کوشش یہ کی جائے کہ جو بھی رشتہ بنتا ہے دونوں گھروں کے مطلب آپسی رضا مندی سے ہی بنے تاکہ آئندہ کوئی مسئلہ نہ آئندہ یہ بات نہ رہے کہ لڑکے نے لڑکی کو چھوڑ دیا دونوں نے منپسند شادی کر دی لیکن لڑکے نے لڑکی کو چھوڑ دیا تو کل جو ہے لڑکی اگر اپنے گھر آتی ہے تو والدن کہیں کہ نہیں تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی یا لڑکے لڑکا کسی مالی پریشانی کا شکار ہو گیا تو اب لڑکے کے والدن اسے تعانیٰ لے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی لڑکے لیے کو اچھی نہیں نکلیا ہم تو کہتے ہیں تو یہ مطلب میرے کہنے درہی کی تھوڑا سا چیک ان بیلنس دونوں طرف سے جو ہے بات کر کے ہی کسی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کیا اور اس میں باز دفعہ شیخین کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ لڑکے کے لیے اگرچہ ولی کی شرط نہیں ہے لیکن اس کا قطان یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکا مکمل طریقے سے آزاد ہے اور والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ اپنے شادی بیا کے فیصلے کو مطلب جس طریقے سے چاہے نافذ کر دے یہ تو کوئی بھی نہیں بول رہا کہ جس طرح چاہے نافذ کر دے مسئلہ ہی ہو رہا ہے کہ جہاں پر اختلاف ہو رہا ہے اور والدین کا میار ہی ہی غلط اختلاف کو بھی حکمت کے ساتھ ہنڈل کیا ہے وہ آپ بول سکتے ہیں یہ بچہ نہیں تیہ کرے گا کہ میرے والد کا فیصلہ غلط ہے یہ وہ نہ تیہ کرے وہ اپنی ایک رائے دے لیکن کسی اپنی استطاعت تو بچہ ہی تیہ کرے گا اپنی استطاعت کون تیہ کرے گا والد برا ہے تو مہاری استطاعت نہیں ہے اور لڑکے کو یہ لگتا ہے کہ میری استطاعت ہے تو کون تیہ کرے گا استطاعت میں بہت کچھ دیکھتا ہے باپ ہر چیز جو ہے اسپلین بھی نہیں کرتا ہے لیکن باپ بہت کچھ غلط بھی دیکھ رہا ہوتا ہے باپ بھر ضرورت کو محضور سکتا ہے یہ مسئلہ ہوا میں نہیں ہے یہ مسئلہ زمین پر ہے اور زمین پر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لڑکوں کے اندر استطاعت ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت ہے والدین نہ استطاعت دیکھ رہے ہیں نہ ضرورت دیکھ رہے ہیں والدین نے غلط میار قائم کر کے رکھے ہوئے اور ان کے غلط میارات کی وجہ سے یہ بندہ صبح سام تڑپ رہے تو اس کو یہ کب تک طلبتا رہے گا یہ مسئلہ ہے ایسا بلکل نہیں میں نے وہی کہا دھورا رہا بات کو کہ یہ دو اور دو چار کر کے نہیں کر سکتے آپ کچھ مسئلے دو اور دو چار والے ہوتے ہیں شیخ ایک چیز اور بھی ہے میں یہ بل رہا ہوں کہ جہاں پر کیس بائی کیس ہو وہاں دیکھ لیا جائے کہ کس کی غلطی ہے لیکن میں جب کلیر ہو جا رہا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں بڑوں کے فیصلے میں کیا ہوتا ہے جب ابھی ایک حدیث پیش کیا تھا شیخ نے کہ اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتن مشورہ لینے آئی تو دو لوگوں کا نام پیش کیا اور دونوں کو اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر رہا ہے پھر ایک تیسرا نام پیش کیا وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اچھا لگائی صحابیہ کہتے ہیں کہ اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجیشن تھا مجھے نہیں پسند آیا لیکن جب میں نے رہنا شروع کیا تو بعد میں مطلب میں رش کرنے لگی لوگ رش کرتے تھے میں اس جوڑی پہ تو گرچہ یہ اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچے کے سامنے ساری وجوہات بتاؤں کیونکہ اس کا بیٹا اس کا خون ہے کوئی گیر نہیں ہے کہ ایک ایک نکتے پر بحث کرے گا اکیل کی طرح سے بیٹا سمجھ کے بہت ساری باتیں دبا کے رکھ دیتا ہے صرف فیصلے پر ایک کا فضلہ نہیں باپ ایک سمجھدار ہو تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں مسئلہ ہی ہے اگر سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو کہیں سمجھانے کے جگہ چاہیے کہ فیصلہ ہو جائے گا ایک طرفہ اگر باپ کو سمجھ میں نہیں آرہا یا بچے کو سمجھ میں نہیں آرہا اگر صورتحال ایسی ہے تو اس میں ایک میار متیند کر دے گی بات کس کی ماننا چاہیے جو صورتحال ہے بات ایک تیسرا کوئی شخص ہونا وہ فیصلہ کرے گا نہ یہ کہ بیٹا تیسرا شخص کیا دیکھے گا دونوں سے بات کرے گا اجتہاد کرے گا وہ بات ہی نہیں کر سکتا ہے اجتہاد کس بات پر کرے گا دونوں کی معاملات جسے حاکم جو اجتہاد کرتا ہے لڑکی کی ضرورت کو اجتہاد سے کیسے تیہ کرے گا کیسے نہیں تیہ کرے گا دیکھا گا لڑکی کی کیا ضرورت ہے اور وہ کیوں منا کر رہا ہے منا کرنے کی کیا وجوہات ہے دونوں کا جو ہے تو میں بتا رہا ہوں نا جہاں پہ وجوہات مجھول ہیں وہاں کا مسئلہ نہیں یہاں پہ تیہ ہے کہ باپ کے میارات غلط ہیں یہ تیہ کون کرے گا آپ نے کیسے کہہ دیا ایسا کیس ہو گیا یہ تیہ ہو گیا کانسلنگ سے پائدہ کیا ہوگا اگر فرض کر لیتے ہیں کہ والد غلطی پر ہے تو کانسلنگ کا فائدہ یہ ہو یا والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا یہ براہ کانسلر کے لیے مشورہ دے دیجئے کوئی کانسلر کے پاس ایک کیس ایسا آیا ہے جس میں اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ والد کے میارات غلط ہیں اور لڑکے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر استطاعت بھی ہے تو کانسلر کیا فیصلہ کرے میں یہ بول رہا ہوں لڑکے کی حق میں فیصلہ کرے گا میں نے مثال دیا نا کہ امام احمد بن حمر رحملا نے لڑکے کی حق میں فیصلہ کیا جہاں پہ بات مجھول ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں یہ بات تیہ ہو گئی کہ والدین کے میارات غلط ہیں اور لڑکے کی استطاعت ہے اور لڑکے کی ضرورت ہے کیونکہ بیشتر کیس ایسے ہی آتے ہیں جہاں پہ مجھول ہے کہ واقعیتاں لڑکا لیکن یہ کانسلر نہیں ہے کوئی بھی کانسلر یہ ایک آلن مستحد ہونا چاہیے جو صاحبی استحاد ہو جس کے پاس علم تجربہ اتنا ہو کہ وہ جائزہ لے کے پرک سکے کہ یہ صحیح ہے کہ کمیٹی ہو کہ کمیٹی ہو سب سے بہتر کیا کمیٹی ہو یہ سب سے بہتر ہے ایک دو لوگ ہو لیکن ایک آدھ کسی کو بھی پکڑ لیا بٹھا لیا اور چاہا پلا کے استطاعت کون دیکھے گا من استطاعت من کم الباتا یہ کون تے کرے گا کہ استطاعت ہے کی نیاد بھی آدمی خود تے کرے گا اس کا باپ تے کرے گا باپ کا اختلاف استطاعت سے نہیں ہوتا ہے باپ کا اختلاف اس رشتے سے ہوتا ہے ابھی یہ سوال کا جواب دیجئے میں ایک سوال پوچھوں پہلے ایک سوال پوچھ لیجئے اس سے الگ ایک سوال پوچھ لیجئے یہ کون تے کرے گا کہ لڑکے کے اندر استطاعت ہے کی نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے بارے میں جو سوچتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی بس وہی بات ہے اس لئے کونسلنگ بات کی جاری ہے کہ وہ لڑکا ایسا سوچ رہا ہے نا کہ اس مستطی ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں استعت کون تیہ کرے گا جس کو لڑکی دینا ہے اپنی اس کو لگ رہا ہے کہ میں دے دوں گا اس لڑکی کو یہ سمال لے گا لڑکے کو لگ رہا ہے میں سمال لوں گا تو یہ دونوں کا متفق ہونا کافی نہیں ہے کہ کوئی اور تیسرا آدمی تیہ کرے گا اس کے اندر تیسرا آدمی بھی تیہ کر سکتا ہے کسی کو لڑکی دینا ہے آپ کو لڑکی دینا ہے باپ تیے غلطی IL کہ میں ہماری بیٹی ہے میں اپنی اپنی دیتا ہوں میں اس کا ولی ہوں اگر اس کا عشتہ لگ رہا ہے استطاعت مستطی ہے ہے کہ میں ت loop ہوں گا وہ الح Rechts بلدکہ تجھ کردیک Additionally trap three report میں بتاو میں مثال دے رہا ہوں میں اس کو قوت میں حافظہ نہیں دے رہا ہوں وہ مشورہ دے سکتا ہے لیکن وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا اگر لڑکی کے والد کو عزل کی اجازت نہیں ہے تو لڑکے کے والد کو عزل کی اجازت نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو لڑکی کا والد نہیں روک سکتا لڑکی کو اگر اس کا کفو ہے تو عزل کہا گیا ہے اس کو روکنے کو تو لڑکے کے والد کو آپ اتنی طاقت اختیار کیوں دے رہے گی لڑکے کو استطاعت کے باوجود روک رہے اور آپ کریں گی وہ قاضی سے جا کریں گے آپ نے یہ کہا کہ استطاعت کا فیصلہ کون کرے گا آپ بتائیں کسی کی بیٹی ہے تو اس کا باپ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ لڑکا میری بیٹی کو رکھنے کے قابل نہیں ہے اس ولی کو یہ حق آمانی رہو تو جیسے باپ بیٹی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا یا نہیں رہ سکتا ایسے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا شریعت نے اس کو کہا فیصلے کا مقلب اس کو ایجاب و قبول تو ان کی درمیان ہونا ہے نا لڑکے کے ولی اس سے تھوڑی ہونا ہے بیٹی نہیں یہ سوال الگ ہے سوال الگ ہے استطاعت کا فیصلہ کون کرے گا اس کی ایک نظیر میں نے آپ کے ساتھ دے دیا ہے کہ ایک دوسرا شخص فیصلہ کر رہا ہے اس کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ایجاب و قبول تو ان کو کرنا ہے ولی کی حیثیت ہے کی نہیں فیصلے کی ولی کیا ہے لڑکے کا تھوڑی ولی ہوتا ہے ولی اگر یہ کہے لڑکی کے ولی پیرزامندی ضروری ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے نیابت کر رہا ہے اپنی بیٹی کی طرف سے لڑکا قبول کر رہا ہے لڑکے کی استطاعت سمجھ میں آتی ہے میں یہ آپ سمجھ رہے ہیں یعنی لڑکی اگر کفو ہے تو لڑکی کے ولی کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ حائل ہو کفو ہو تو بھی حائل ہو سکتا یہ صورت حال یہ ہے کہ لڑکے کی شادیوں میں یہ بلا وجہ حائل ہو سکتا ہے کفو ٹھولے دس ہو سکتے ہیں ایک میں دس ہو سکتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے اس کو لینا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں حائل ہو سکتا ہے کفو ٹھولے بھی سکتے ہیں تو باپ کی جو اپنی ایک ترجی ہے جو حیسیت ہے وہ برقرار رکھنا پڑے گا اس کی رائے کا ایک احترام ہوگا لڑکی کے باپ کی لڑکی کے باپ لڑکی لڑکی کے باپvens شادی میں کیا کام ہے کئی کئی دلائل ہیں بھئی کئی دلائل ہیں کہ بھئی باپ نے دخل اندازی کیا ہے آثورٹی کے حیثیت سے دیکھئے مشورے کی حد تک میں بھی مانتا ہوں پر آپ آثورٹی دے رہے ہیں باپ کو آثورٹی ہے اس کو کچھ میں بتاؤں کچھ عمومی دلیت کی کم ہمارے پاس شریعت نے لڑکی کے ساتھ لڑکی لڑکی جیسے لڑکی کے ولی کے لیے شرط لگ دی شریعت نے تو لڑکے کے ولی کے لیے شرط لگ دی کی لڑکا بھرولی کے شادی نہیں کر رکھتا ہے وہاں بھی بھرک دینا تیجہ تر شرط اگر باپ کو آثورٹی ہے جیسے لڑکی کو آثورٹی دیا تو باپ کے لیے بھی رکھ دیتے شرط لڑکی بھی بھی شرط لڑکے شرط نہ رکھنے کا مطلب ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں نے کہاں بولا کہ اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے میں نے کہا آثورٹی ہی انکار ہم اہمیت یہ نہیں کر رہا ہوں آپ آثورٹی دے رہے اس کا میں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اہمیت کا تو میں بھی انکار نہیں کیا یہ نازک رشتہ ہے میں نے اس لئے پہلے بولا مشورے کیا تک ٹھیک ہے آثورٹی مت دیجئے آثورٹی کا باپ غلط استعمال ہمارے ہم آلریڈی آثورٹی ہے بات جگہوں پر دلیلیں پراہ راست نہیں ہوتی ہیں جیسے کوئی آدمی جیسے ہمارے ہاں اس سے پہلے اسی تعلق سے مشورہ ایک مسئلہ ہوتا ہے بہو کا یہ کہنا کہ مجھے جو شوہر ہیں ان کے والدین کی خدمت مجھ پر واجب نہیں ہے اب وہ آپ سے بحث کریں گے ایسی عورت میں کہ آپ دلیل دیجئے دلیل دیجئے کہاں سے دلیل لائیں گے آپ تو ان کے لئے دلیل ہے کی نہیں ہے ہم مانتے براہ راست خدمت واجب نہیں ہے لیکن اگر شوہر شوہر جو صبح سے شام تک کام پر لگا ہوا ہے تو گھر میں اس کے والدین کی خدمت کون کرے گا اگر شوہر کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے والدین کی خدمت کرو تو کیا اس پر واجب نہیں ہو جائے گا شوہر کے تات واجب ہوگی نا شوہر کے تات اب اسی طرح جو ہے اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک براہ راست کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ردالربی فی ردال والد کہ والد کی رضا مندی ہی میں رب کی رضا مندی اور اسی طرح ایک حدیث بہت ساری حدیثیں جس نے والد کرو لایا اس پر لانت ہے اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں تو کیا اگر آپ تصور کیجئے اس لئے میں نے شروع سے کہا کہ اگر وہ مجبور ہے یعنی وہ زنہ کا خطرہ ہے تو بات ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں لیکن عام حالات میں جہاں ابھی ایسا وہ حالت وہ قیفیت نہیں پہنچی ہے تو کیا یہ بیٹے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ والدین کی رضا مندی دیکھے ہر معاملے میں میں یہ بولا ہوں کہ زنہ کا خوف ہے خوف اس درجے پہ نہیں پر رسک پہ ہے وہ تو رسک پہ بھی اس کو رسک نہیں لینا چاہیے اتنی عزت پہ رسک نہیں لینا چاہیے انہی باتوں کا فائسلانہ دیکھے مل کے ہو سکتا ہے کہ اگر کھلا ہوا خوف ہے یا رسک ہے اس میں کی زنہ کا میں مبتلا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے لڑکے کی بات مان لی جائے تو رسک پہ تو ہم لوگ صاحب متفق ہیں رسک پہ ہے تو آپ چھے عبدالکفار صاحب آپ کنکلیوٹ کر دیجیے آپ دونوں حضرات کی بات سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ دونوں طرف تھوڑی سی انتہا والی بات ہو رہی ہے ہمیں اس بارے میں ایک اتدال کا راستہ اپنانا چاہیے نہ تو یہ کہ لڑکے کی شادی میں ہم مکمل اتھاریٹی دے دیں والدین کو اور نہ شریعت میں ایسا مطلوب ہے اور نہ یہ کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو میں بھی انکار نہیں کرنا تو آپ نے جو ایک بات یہ کہی کہ والدین کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر والدین روک رہے ہیں لڑکے کو بھی تو لڑکے کو بھی غور کرنا چاہیے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اگر وہاں لڑکا صبر کر سکتا ہے ایک دو سال کا مسئلہ ہے یا جس جگہ لڑکا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے والدین کی وہاں مرضی نہیں ہے تو والدین کی جیسے شیخ نے حدیث پڑھی ریزر رب فی ریزر والد تو اس حدیث کو بھی قویش نظر رکھے اور اعتدال اور بیس کا راستہ ہے اچھی بات ہے ایک سوال یہ بھی مالی استطاعت کی بات ہو رہی تھی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے واقعیتاً مالی استطاعت نہیں ہے لڑکے کو بھی پتا ہے مالی استطاعت نہیں ہے والدین بھی جانتے مالی استطاعت نہیں ہے رشتہ بھی نہیں مل رہے ایسے نوجوانوں کے لئے کیا مشور ہے آپ کا تو میرے خیال سے آپ دائریک ہمارے ناظرین میں سے جو ایسے نوجوان ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ضرورت بھی محسوس کر رہے ہیں پر مالی استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نہیں سمال پائیں گے تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے نوجوانوں کو میں وہی پیغام دینا چاہوں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں دیا ہے فَعَلَيْهِ بِسَّوْمُ جو نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی شہوتوں کو کنٹرول کرے گا اور کوشش کرے حد تل امکان کوشش کرے کہ دنیاوی اعتبار سے کمانے کے جو جائز اور حلال ذرائع ہیں ان کو اپنائے اور جل سے جلد اس قابل ہو سکے کہ شریعت کے اس اہم حکم پر وہ عمل کر سکے اور اپنا گھر بسا سکے شیخ عبدالش شکر صاحب یہ تو مطلب ان لوگوں کی بات ہے جن کے استطاعت نہیں ہے جو بہانہ دیتے ہیں بلا ہو جائے یعنی مال کا بہانہ ان کو اتنا مال ہے کہ وہ استطاعت ان کی شادی کر سکتے ہیں پر بار بار یہ بہانہ کی کریئر بنانے بھی پیسہ کمانے بھی گھر خریدنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسے بچے جو بہانے کی وجہ سے ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کے نکاح میں تاخر کر رہے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا مشورہ ہے ایک تو بہانہ ہوتا ہے کسی کو خوف ہے یعنی وہ ہے استطاعت میں لیکن وہ ڈرہا ہوا ہے کہ شاید میں نہ سمال پاؤنٹ ہو ایسے لوگوں کے لئے آپ کے مشورہ پہلے بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بات ہو چکی کئی دفعہ ہم نہ ہوگی کہ استطاعت سے مراد یا باع سے مراد جو ہے بنیادی استطاعت یعنی لڑکے کے پاس یا اس کے والد کے پاس اتنا مال ہو جس سے مہر کے ادائیگی ہو جائے اور اسی طرح وہ خرچے اٹھا سکے شادی کے خرچے اور اس کے بعد بیوی کے خرچے بچوں کے خرچے اٹھا سکے اگر اتنا ہے تو اسے شادی سے رکنا نہیں چاہیے اسے شادی کرنا چاہیے انشاءاللہ شادی کرنے سے مزید برکتیں اس کی زندگی میں آئیں گی اور اگر کسی قسم کا خدشہ کوئی چیز ہے تو اس کو اپنے ذہن سے خدشات نکال دینا چاہیے اور کیونکہ ایک طرف مسئلہ ہے مالی مسائل بلا شبہ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں یہاں تک کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ تمام لوگوں کے زندگی میں مالی مسائل ہیں لیکن اس سے ایک مسئلہ یہ کہ اگر کہیں بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مالی مسائل یہ ایک بہانہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے چاہے وہ یہ رکاوٹ بچے کی طرف سے ہو کہ وہ اس بات کو بہانہ بنائے کہ میں مالی اعتبار سے مختدر نہیں ہوں میں پاس مال نہیں کہ میں شادی کر سکوں جبکہ اس کے پاس اتنا مال ہے جس سے وہ شادی کر سکتا ہے اور زندگی مناسب انداز میں چل سکتی ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد گناہ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ گنیگار ہوگا اور اگر والدین اس کی شادی میں رکاوٹ بنتے ہیں مال کو سبب بنا کر مال کو بہانہ بنا کر کہ ہمارے پاس بچے کی شادی یا بچے کے پاس ابھی شادی کا پیسہ نہیں ہے وہ اسٹیبلسٹ نہیں ہے اب اس کے پاس ابھی اچھی نوکری نہیں تمام باتیں تو ایسی صورت میں والدین یہ جو لوگ بھی اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں شادی نہ کرنے کا شادی سے بھی رکنے کا وہ تمام لوگ گناہ میں شریف ہوں میں سمجھتا ہوں شاہے کہ اسٹینڈرڈ اور میارات ہیں اگر ان کو بھی وہ پورا کر رہا ہے تو پھر اس کو ہر قسم کے اندیشے سے آزاد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ گارجین بھی اپنے سامنے رکھیں اور بچے بھی سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے اس کے لیے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو مالدار کر دے بہت زیادہ کیلکولیشن میں نہیں جانا چاہیے پہلی شادی ہو دوسری شادی ہو بہت زیادہ کیلکولیشن تو آدمی پھر وہ فسائی رہ جائے گا بالکل بیسکلی دیکھنا چیتنی چیزیں وہ پروائیڈ کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے مناسب بھاڑے کا گھر اور اس میں شاید لوگوں کی ذہن سازی کی ضرور ہے اور ذہن سازی والدین کی بھی سماج کی والدین کی لڑکے کی لڑکی کی کیونکہ ہر طرف سے رکاوٹ آ سکتی ہے کبھی لڑکی کہے کہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں کبھی لڑکے کے والدین کوئی بہانہ بنائیں کبھی لڑکی کے والدین یہ بات کہیں تو اس لئے سب کے ذہن سازی ہونی چاہیے کہ ایک بہت زیادہ فرق بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں زنا نہ ہو جہاں حرام کاری سے بچا جائے تو اگر آپ یہ معاشرہ چاہتے ہیں پریشانی آ بھی جائے اگر پریشانی آتی بھی ہے تکلیفیں آتی بھی ہیں تو ذہن سازی ایسی ہونی چاہیے کہ ان تکلیفوں کو برداشتے ہیں تھوڑا بہت رہائش میں کم سے کم اتنی بڑی ضرورت تھی اس کی جسمانی ضرورت ذہنی ضرورت نفسیاتی ضرورت ہر طرح کی اگر وہ پودی ہو رہی ہے تھوڑا بہت ذہن سین میں کہیں اونچ نیچ ہو بھی جاری ہے تو بھی اس کو قبول کرنا چاہیے شیخ کفیت صاحب دو منٹ میرے پاس بچیں میں چاہتا ہوں وہ حدیث آپ سنا دیں جو اللہ کے نمی کی بڑی مشہور حدیث ہے تین لوگوں کے اللہ تعالی مدد کرتا ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالی اپنے اوپر ضروری کرا دیتا ہے اس میں ہے کہ اللہ کرام جات کرنا ہے دوسرے نمبر پر ہے المکاتب اللہ یورید الادہ کہ وہ غلام جو اپنی مالک سے اگریمنٹ کر لے ازادی کا پیسہ آدھا کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور تیسرا وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی کہہ رہا دا رکھتا ہے تو اگر وہ پاک دامنی چاہتا ہے اور اس کی خاطر وہ نکاح کر لیتا ہے تو اگر پھر کوئی دشواری آتی ہے مالی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے تو یہ حدیثیں پیغام دے رہی کہ اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے یعنی اس میں بھی اتمنان دلائے گیا نا کہ بعض مرتبہ آدمی بہت مطمئن نہیں ہوتا ہے لیکن وہ قدم آگے بڑھائے اللہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرے گا اتنا کی ہم اگرم ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو جائیں گے تب ہی نکاح کریں گے ہر طرف سے اس کی شریعت نہیں پاپندی لگاتا کہ اگرم ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹی آنی چاہیے بس یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو یہاں جو حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی مدد کرتا ہے تو یہاں نکاح کے وقت بھی مدد سے اس کا تعلق ہے اور نکاح کے بعد کی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے کہ آدمی پہلے سے اندیشیں نہ پال لے کہ ابھی تمہیں اتنا ہی کمارا رہا ہوں میں کیسے بی بی کی ذمہ داریاں اٹھوں گا اللہ وعدہ کر رہا ہے آپ بالک ہیں آپ جوان ہیں آپ کا مقصد ہے نکاح کر کے اس میں بھی اصل مشکلات آگے ہوتی ہیں کیا ہوگا اس کے بعد بلکہ حضرت عمر کا ایک قول مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے اُس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو غنہ کو نکاح کے علاوہ کئی اور تلاش کرتا ہے یعنی مالداری کو نکاح کے علاوہ کئی اور تلاش کرتا ہے جبکہ قرآن میں اللہ تعالی نے غنہ کا وعدہ صرف نکاح کے ساتھ کیا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا تو اللہ نے نکاح پر غنہ کا وعدہ کر دے گا ذہن بنایا کہ مجھے اپنے لڑکے کی صحیح عمر میں شادی کرنی ہے اور انہوں نے کی اور اس کے بڑے مصبت نتائج برامت ہوئے تو کون لڑکا نہیں چاہے گا کہ میری شادی ہو جائے بلوغت کے بعد وہ اس کا جسمانی تقاضی بھی ہے اور اس کی ایک ضرورت بھی ہے تو وہ تو چاہے گا رکاوٹ والدین نہ بنیں بلکہ والدین اس سلسلے میں آسانیہ فراہم کریں اور سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کریں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد ہو تو انشاءاللہ مصبت نتائج اس کے برامت ہوئے بلکہ علماء نے اجازت دی بلکہ وہ بھارہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہو جو اپنے پیسے سے شادی نہیں کر سکتا تو اس کو زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے یا اس کو صدقات دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ شادی کر سکے تاکہ وہ مہر ادا کر سکے اپنے گھر کے خرچے چلا سکے تاکہ اس کے ذریعے اپنے عزت کی اور اپنے عزمت کی حفاظت کر سکتا ہے اللہ کی نوی اس رسم کی جو حدیث ہے امال والی کہ ہم جس کو عامل بناتے ہیں تو اگر اس کی بیوی نہیں ہے فلیق تصیب جاؤزتی تو اپنی بیوی کا انتظام کر لے تو عاملین کے لئے اللہ کی نویس نے یہ سہولت ہے کوئی انتظام کر لے محترم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم نے مالی استطاعت کے موضوع پر گفتگو کی اور اس کے مختلف پہلوں کو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام ہمارے نوجوانوں کی مشکلات آسان فرمائے جو مالی بہران سے گزر رہے ہیں اور یہ مالی بہران یا مالی ادمی استطاعت ان کے نکاح میں رکار بنا ہوا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں ان کی مدد فرمائے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں یا بہت سارے ایسے بہانے ہیں جو نکاح تاخیر سے کرنے والے عزر کے طور پہ پیش کرتے ہیں جن کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اپیسوڈ میں دیکھیں گے بہتی مفید گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو میں جو ذرا سے اختلاف بھی ہوا ہے تو بعض مرتبہ اہل علم کے اختلاف بھی اس عط لے کر کے آتا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے آرہ سے اپنی تعاید یا اختلاف سے یا آپ اس مسئلے میں کیا سوچتے ہیں اس سے ہم کو ضرور آگا فرمائیں کمنٹ باکس میں تشریف رہا کر کے پاکست پیڈیو کو عام کریں زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر نشر کریں مختلف آپ کے جو گروپس ہوتے ہیں واتس اپ پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر اس پروگرام کے اور اس پوری سیریز کے لنکس آپ فارورڈ کرتے رہیں تاکہ یہ جو اہم گفتگو ہو رہی ہے یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو درست طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی